ایک شہید اس کی زندگی کے حال میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو زیارت پہ والدہ گئی سڑک اور ٹریولنگ صحیح نہیں تھی تو بیمار ہو گئی جب وہاں پہنچیں تو تکلیف بڑھ گئی حرم نہیں جا پائیں ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے بولا کہ بچہ جو ہے وہ ساکت ہو چکا ہے آپ کو اپریٹ کرانا پڑے گا انہوں نے کہا نہیں میں دوائی بھی نہیں لی کچھ نہیں لیا گریہ کرنے لگ گئی گریہ کرتے کرتے کہا کہ مجھے پہلے ایک دفعہ زیارت کرا لو کچھ بھی ہو جائے وہاں جا کر بولا کہ مولا میں تو اپنے بچے کی شلامتی لینے آئی تھی آپ نے مجھ سے بچہ لے لیا یہ کہہ کر واپس چلے گئی اور سو گئی سویا خواب میں دیکھا انہوں نے کہ حرم امام حسین میں ہے ایک خاتون آئی کمبل میں کچھ لپیٹا ہوا ہے کہا یہ لو ہم نے تمہیں بچہ دیا اس کا نام ابراہیم رکھنا اور چلی جاؤ جب وہ دیکھا اٹھی اسی طرح ان کے آنسوں ہیں تو دیکھا کہ کوئی بیماری کے اثار نہیں ہے ڈاکٹر وہ لے کے گئے ڈاکٹر نے چیک کیا کہا کہ کس طبیب کے پاس لے کے گئے تھے کہا ایک ہی طبیب ہے حسین عزیزانہ مہترہ ہم لوگ مریض ہیں ہاں شفا مانگے امام حسین سے ہمارے نفس مریض ہیں ہماری روحیں مریض ہیں ہماری فکریں مریض ہیں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی اگر اس مرس میں یہ حسین نہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پروردگار نے اس ہستی سے ہمیں منسلک کیا ہوا ہے یہ موجزے ہیں امام حسین کا اور کتنے لوگوں کے موجزے ہیں وہ جاتے آتے رہتے ہیں اسی لئے زیارت امام حسین کا بہت زیادہ سواب ہے کوشش کرے کہ آدمی اپنی زندگی میں مبارل توفیق ہے کوشش کرے کہ ایک دفعہ ضرور کرنے جائے